پیارے ساتھیوں شہاب سے متعلق آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے لہذا اگر آپ ویڈیو دوری چھوڑ کر چلے گئے تو جو خاص جانکاری شہاب کے بارے میں ہم آپ کو دینے والے ہیں یقیناً آپ اس سے محروم ہو جائیں گے اسی لئے اس ویڈیو کو آپ مکمل دلچسپی کے ساتھ پوری دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن نبا کر آل نوٹیفکیشن کو بھی دبا لیجئے تو آئی ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں معزز دوستو آج شہاب نامیس نوجوان کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لاکھوں لوگ دن سے ایک مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے بے سبری سے انتظار میں بیٹھے ہیں اور لاکھوں تو صرف اس کی ایک چھلک پانے کے لیے بھی قرار ہیں یاد کیجئے دو جون سال دو ہسار بائیس اسوی کے وہ یادگار تاریخ زیادہ لوگ جانتے بھی نہ تھے لیکن آج ہر کوئی سے اچھی طرح سے جان اور پہچان رہا ہے کہ کس طرح یہ اپنی منسل مکت المکررمہ اور مدینہ المنورہ کے جانے پیدل ہی اس کو مستی میں جھومتے ہوئے بنا تھکے قدم بڑھا رہے ہیں پیارے ساتھیوں آج ہم آپ سے شہاب کی اسی پیدل چلنے سے متعلق بے حد حیران کر دینے اور چوکہ دینے والی بات بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر کہ آپ کا دنگ رہنا اور حیرت میں ٹوپنا لازمی ہے تو شہاب کے پیدل چلنے کو لے کر وہ کونسی بات ہے جسے جاننے کے بعد آپ کا داتوں تلے اپنے انگلیاں دبا لینا لازمی ہو جائے گا یہی جاننے کے لئے شہاب کی محبت میں پوری ویڈیو دیکھتے جائیے اور حیرت و تجسس کا مجسمہ بنتے جائیے پیارے دوستو سب سے پہلے ہم پیدل چلنے پر بات کر لیتے ہیں خصوصاً صبح سبیرے پیدل چلنا صبح سبیرے پیدل چلنا جہاں انسانی صحت و تندرستی برقرار رکھنے کے لئے کچھ حد تک فائدے مند ہے تو ہی ایک مخصوص حد تک دوڑنا بھی ضروری ہے لیکن یہی پیدل چلنے اگر زیادہ ہو جائے تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ زیادہ چلنے سے ہم تھک جائیں گے پھر ہمارا دل آرام کرنا چاہے گا دو چار قدم آگے اور چلنا بھی ہمارے لئے ناغوار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ چلنے سے ہماری سانسیں بھی پھولنے لگے خصوصاً ان لوگوں کی جن کی عادت پیدل چلنے کی نہ ہوں یا وہ پھر جسمانی لحاظ سے موٹے اور ان کا پیٹ نکلا ہوا ہو پھر تو ایسے لوگوں کا دل ذرہ برابر بھی پیدل چلنے کا نہیں کرے گا اور اگر حمد کرتے ہوئے چل بھی لے تو بہت جلد ان کا تلوہ تھک ہار کر آرام طلب کرنے لگے گا کہ بس اب اتنا ہی آگے اب اور برداشت نہیں اسی طرح اگر گرمی کا موسم ہو اور دھو بہت تیز ہو سورج کی گرمی سے سڑکیں تپ رہی ہوں گرم ہوائیں بھی ساتھ چل رہی ہوں پھر تو ایسے مشکل وقت میں کسی ایسے جوان شخص سے جس کی عادت پیدل چلنے کی بلکل بھی نہ ہو یا ہو بھی تو اگر اس سے پانچ سے دس کلومیٹر تک پیدل چلنے کو کہا جائے تو سخت گرمی اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے اس شخص کا دل پانچ دس کلومیٹر تو در کنار ایک آدھ کلومیٹر بھی پیدل چلنا گوارہ نہیں کرے گا اور اگر حمد کرتے ہوئے وہ پانچ دس کلومیٹر چل بھی لے تو زیادہ اندیشہ ہے کہ اس کے پاں اور جسم دونوں میں درد پیدا ہو جائے پھر تو ایسی سخت گرمی میں اس شخص کی طبیعت دو قدم آگے اور چلنا بھی گوارہ نہیں کرے گی بلکہ آرام طلب کرے گی اور یہی زیادہ پیدل چلنا اس کے لئے نقصان کا سبب بن جائے گا جس کی چند جھلکیاں کرونا نامی وبائی دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس زمانے میں ہم جیسے لوگوں کی بس کی بات ہی نہیں کہ ہم پیدل ہی لمبی مسافت تیہ کریں لیکن اس نوجوان سے ملی جس کا نام شہاب ہے جس کی شورت رات و رات آسمان چھو گئی جس کی ویڈیو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پنجاب سے نکل کر کے واقعہ وارڈر ہوتے ہوئے لاہور پہنچنے والے ہیں پھر یہاں سے ایران، ایراق، کویت ہوتے ہوئے سال دوہزار تائیس اسوے میں سعودی عرب پہنچ کر کے مقتل مکرمہ میں فریضہ حجدہ کرنے کا پکہ ارادہ بنائے ہوئے ہیں ذرا اپنے دماغ پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی دیر کیلئے سوچئے جہاں ہم جیسے لوگوں سے دس پندرہ کلومیٹر تو در کنار موجودہ زمانے میں ایک دو کلومیٹر بھی پیدل چلا نہیں جا رہا ہے وہیں پر اس شخص نے اتنے ہزاروں کلومیٹر پیدل ہی چل کر تیہ کرنے کے بارے میں کیسے سوچ لیا اور صرف سوچا ہی نہیں بلکہ چل بھی رہے ہیں ہے نہ ہمارے لئے تاجب خیز بات ہے نہ ہمارے لئے داتوں تلے اپنی انگلیاں دبا لینے کا مقام ساتھی ہوئے بھارت کے ایک ایسا ہمت والا نوجوان ہے جس نے کیرل کے ملپورم سے مکہ شریف اور مدینہ شریف تک آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر کا مبارک سفر پیدلی چلنے کی ناصر پٹھانی بلکہ بغرز ادائیگی حج پورے جوش اور جذبے سے روزانہ پچیس سے تیس کلومیٹر مسلسل پیدل چل بھی رہے ہیں لگاتار اپنی منسل کے جانب اپنا قدم بڑھا رہے ہیں ان کی آخری منسل مکہ تل مکہ رمار مدینہ تل منورہ ہے ان کا اتنی ہزاروں کلومیٹر پیدل چلنا ہی لوگوں کے لئے حیرت کا سبب بنا ہوا ہے کہ جہاں موجودہ زمانے کے لوگوں سے پانچ دس کلومیٹر پیدل چلا نہیں جا رہا ہے وہیں اس نوجوان نے آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر پیدل ہی کرنے کی اٹھان لی اور اب تک تقریبا ہزاروں کلومیٹر گراستے تیبی کر لیے ہیں ایسے میں ان کے ناسک تلووں کا کیا حال ہونے والا ہے اگر خدا نہ خاصتہ زیادہ چلنے سے ان کے ناسک تلووں میں زخم پیدا ہو جائے اگر ان کا ناسک قدم زیادہ چلنے سے ہمتھار بیٹھے اور حوصلے کمزور پڑ جائیں تو کیا یہ اپنا مبارک سفر روک کر کے گھر واپس چلے آئیں گے کیا ان کا یہ بڑھتا قدم رک جائے گا اور یہ اپنے اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر شفا ملنے کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے پیارے ساتھیوں میرا یقین کامل کہہ رہا کہ اب ان کا قدم تھمنے والا نہیں ہے اگر ان کے قدموں میں زخم پیدا بھی ہو جائے تو بعد شفایا بھی یہ دوبارہ اپنے سفر کو شروع کر لیں گے کیونکہ مکت المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے دلکش نظار ان کے دل میں رس بس چکا ہے انشاءاللہ اس سنیرہ سما سال دوہزار تیسی سوی میں ضرور آئے گا جب یہ پیدا ہی چل کر مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ پہنچیں گے پھر فریضہ حج ادا کر کے وہاں کی برکتوں سے خود کو فیضیاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہیں پہنچ کر کے ان کا قدم ناس رک جائے گا پھر دنیا کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ واقعی اگر ارادے مضبوط ہوں حوصلے بلند ہو عقیدت میں فراوانی ہو سینے میں مدینہ طیبہ کی حاضری کا شوق کوٹ کوٹ کر بھارا ہوا ہو اور اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو پھر تو لمبی دوری کوئی معنی نہیں رکھتا بس مدینہ والے سرکار کرم فرما دیں فاصلے تو خود بکو سمٹتے ہوئے نظر آئیں گے انہی باتوں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اسے آپ اپنے دوستوں اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اس لئے کہ بڑی محینہ سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے پیارا سا کمنٹ ویری نیس ویڈیو کر دیں شکریہ آپ تمامی لوگوں کا